میں الیکشن بڑے ہی زوروں شوروں سے ہو رہے ہیں تمام پارٹیاں جو ہے اپنی اپنی کمپین کر رہی ہے اسی کے بیچ میں میرے ساتھ موجود اس وقت ہے ایکس بی ڈی سی شبیر احمد نائک صاحب دالی وجانپور سے ان کے ساتھ آج خصوصی باتچیت ہوگی جو خود اس وقت پریزنٹلی ڈی پی اے پی میں موجود ہیں ڈی پی اے پی پارٹی میں جو کی گولام نابی آزاد صاحب کی پارٹی ہے ان کے ساتھ باتچیت ہوگی آخر کس طرح سے ان کی کمپین جو ہے چل رہی ہے پھلہال جو ان کے کینیڈیٹ ٹو کانسیچنسی ٹوڑا کے ہیں عبدالمجید وانی جی ہیں انہی کے ساتھ جو ہے کمپین کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہم باتچیت کریں گے آخر کس طرح پورا اجنڈا آپ کا چل رہا ہے کس طرح آپ لوگوں کو ووٹ مگ رہے ہیں شبیر صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے گمتی ٹائم دیا ایلیکشن کا ٹائم ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے اچھے سمیں پر پوچھا ہے آج ایلیکشن کا ٹائم ہے آئے دو دن کا ہمارا جو یہاں دالی اودیانپور میں جو دو دن کا ٹور تھا ابھی تین دن اور باقی ہیں ہمیں اسی بلاک میں بہت اچھا رہا ہے یہ دو دن کال ہمارے بھگلہ میں تھا اس کے بعد بھارت گئے آج ہمارا دمسی میں تھا ادھر کیا کھونوں میں تھا یہاں کلہن میں تھا بہت اچھا پروگرام رہا لوگ اچھا ریسپانس دے رہے ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ رحمان کہ ہم بہت اچھے مارجن سے انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے اگر بات ہم کریں لہر کی ہر پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ لہر ہمارے طرف ہے چاہے وہ دو ووٹ لینے والا ہو یا دس لینے والا ہو یا دس ازار لینے والا ہو تو تمام لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ لہر ہماری طرف ہے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ گروانڈ ریالٹی کیا کچھ ہے آپ کو کیا دکھ رہا ہے دیکھو خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ جو آج ہماری لہر بنی ہے جیسے ہم آج کام کر رہے ہیں گروانڈ پر کر رہے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا کہ انشاءاللہ رحمان جیت ہماری طرف بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ رحمان جیت ہماری ہوگی لوگوں کا روجان کس طرح ہے کس طرح لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جس طرح اکثر جو ہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے بھلا بھلا کر لانے پڑتے ہیں کیا یہاں پر اس طرح کچھ ہو رہا ہے دیکھو میں ایک چیز کہوں گے کہ ہمارے پاس لیڈر ہے جس کا نام عبد المجید وانی ہے کوئی عام لیڈر نہیں ہے اس نے کام کیے ہیں گروانڈ پر اور اچھا کام کیا ہے جس کو لوگ اس وقت بھی لوگوں کو یاد ہے اور تب ہی لوگ مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس اپنے بلاک سے کم سے کم نبیہ پرسٹ ووٹ اپنے بلاک سے ہم لے لیں گے انشاءاللہ رحمان باقی جو ہے اور جیت ہم انشاءاللہ رحمان مطلب یہاں سے ہم یہاں سے ہمیں کوئی ٹاکر میں نہیں آنا چاہے یہاں سے ہم ٹھیک ٹھاک ووٹ لے لیں اچھا آپ سے ضرور گزارش کروں گا جس طرح میں نے ایک لائیو چلایا جس کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ تھا ہمارے پاس کوئی نہیں آئے تو کس طرح کی وہ ایک دوسری کے ساتھ باتیں آئے چلی مجد صاحب اور لوگوں کے دریمیان کی لوگوں کے بھی جا رہے ہیں بلکل نہیں دیکھو جب تک وانی صاحب کا مسئلہ ہے دیکھو وانی صاحب کے یہاں پہ ناؤ کے ناؤ سر پیش تھے وہ وانی صاحب کیا تھے بی ڈی سی تھا اس کی حساب سے تو ٹھیک چل گروان پہ کام ہوئے ہیں مکان دیا ہے لوگوں کو نرے گا چل رہا ہے ٹھیک ہر سسٹم سے اچھا چل رہا ہے اور ہمیں یہ جو اپنا بلک ہے ہمیں اس وقت اپنے بلک کے لوگ جو ہیں یہ باشور ہیں یہ بڑے اماندار ہیں اور اچھے لوگ ہیں ان کا یہی اس وقت کہنا ہے کہ یہ ہماری عزت کا سوال ہے انشاءاللہ رحمان ہم برپور ساتھ اگر دیں گے وہ عبد المجید وانی صاحب کا دیں گے لوگوں کے لئے کیا میسیج رہے گا لوگوں کے لئے یہی میسیج رہے گا انشاءاللہ رحمان کہ جو ہی انشاءاللہ رحمان ہماری جیت ہوگی تو انشاءاللہ رحمان جیسے ہم نے دوہزار دو سے کام سٹارٹ کیے تھے دوہزار چودہ تک جیسے ہم نے کام کیے انشاءاللہ رحمان اس سے دھگنا کام کریں گے اور اچھا کام کریں گے یہی ہمیں امید ہے اور آپ کو ایک چیز معلوم کہ ہمارے پاس بہت بڑا لیڈر ہے جو گولانبی آزاد صاحب ہے ان کا جو ویجن ہے ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈبل شپ ٹرپل شپ ہے انشاءاللہ رحمان ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ رحمان ایسے ایسے کام جو ہم نے دوہزار دو سے دوہزار چودہ تک کیے انشاءاللہ رحمان ہم بہت کام اور اچھے طریقے سے اس سے زیادہ کام کریں گے بہت بہت شکریہ میرے ساتھ ایکس بیڈی سی چیئرمن شبیر احمد نائک صاحب تھے ان کے ساتھ ہماری خصوصی بادشت ہوئی امید اور توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ اسی طرح دیتے رہیں گے ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیں گے خدا حافظ